بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجعہم بلعن آداؤہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً اہل بید علیہ السلام کے چاہنے والوں کو امام زمان علیہ السلام حضرت امام محنڈی حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے جا سکتا ہے کہ اس سال پندرہ شعبان چودہ سو چالیس کو امام زمان علیہ السلام کی ایک ہزار ایک سو پچاسمیں سالگرہ ہوگی لیکن اسی دن آپ کی عمر شمسی کلینڈر کے حساب سے یعنی سولر کلینڈر کے حساب سے ہوگی ایک ہزار ایک سو بتیس سال اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ شمسی کلینڈر یعنی سولر کلینڈر یا بالفاظ سے دیگر زمین کی ایک گردش سورج کے گرد ہوتی ہے تین سو پینسٹ دن یعنی تھری سکسٹی فائیو ڈیز ایٹ آورز فورٹی ایٹ منٹ اور تھریٹی فور سیکنڈ اور لونر کلینڈر یعنی سال کمری سال کی جو مدت ہے وہ ہوتی ہے تھری فیفٹی فور ڈیز فائیو آورز فورٹی ایٹ منٹ اور فورٹی ایٹ سیکنڈ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ایک مثال دی جائے جو بہت زیادہ عام فہم ہو اور سب کو سمجھ میں آئے اور یاد رہ سکے کہ اگر کوئی شخص سولر کلینڈر کے حساب سے یہ بالفاظ دیگر ہجری کلینڈر یا گریگورین کلینڈر کے ادبار سے بتیس سال کا ہو جائے تو اسی دن وہ تینتیس سال کا ہوگا کمری کلینڈر کے ادبار سے اس فرق کی وجہ سے امام زمان علیہ السلام کی عمر کمری کلینڈر کے ادبار سے یعنی اس پندرہ شابان چودہ سو چالیس ہجری کے جو اکیس اپریل دو ہزار انیس کو ہوگا آپ ایک ہزار ایک سو پچاسی سال کے ہو جائیں گے اور شمسی ادبار سے ایک ہزار ایک سو بتیس سال کے ہوں گے اور یہ فرق ہوگا ففٹی تھری ائر کا اس دن امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بلا شک توفے ہمیں دینے چاہیے لیکن میں ایک توفے کے بارے میں بات کروں کہ لوگ تو شاید کافی بڑے بڑے توفے دینے چاہتے ہیں کہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی اہم توفہ دے سکیں لیکن میں ایک ایسے توفے کی بات کروں گا کہ جو بہت ہی حقیر اور بہت ہی پست ہے اور ان کی شان کے مطابق نہیں ہے لیکن وہ توفہ بھی شاید ہم نہ دے سکیں پس دعا کرنی چاہیے کہ ایک بہت ہی حقیر اور ایک بہت ہی معمولی سا توفہ کہ جس کو امام کی بارگاہ میں پیش کرنا واقعاً مشکل ہے اور اگر اس توفے پہ امام زمان علیہ السلام کی نظر پڑ جائے کہ جیسا کہ دعای ندبہ میں ارشاد ہوا کہ ایک ایسی نظر کرم رحمت کی ہم پر ڈالیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی کرامت کو آپ کی بارگاہ میں مکمل کر لیں وہ توفہ کیا ہے وہ توفہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ابتداء بھی نجاست ہے اور انتہا بھی نجاست ہے اور وہ توفہ کیا ہے کہ جو ہم امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور امام خوش ہو جائیں گے وہ توفہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیر سی ہستی کو امام کی بارگاہ میں پیش کریں کہ ہم آپ کے اب متی و فرما بردار ہیں اور غلام ہیں اور اگر محسوس کیا جائے تو شاید یہ توفہ دینا امام کی بارگاہ میں بڑا مشکل کام ہے پس ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداون تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے کہ امام کی بارگاہ میں اس حقیر سے توفے کو پیش کریں اور امام اس توفے کو قبول فرمائیں اور ایک ایسی رحمت کی نظر فرمائیں کہ جس کے بعد اس توفے میں ایک بدل آئے اور وہ بدل اس صورت میں آئے کہ ہم امام کے چاہنے والے اور صحیح ماننا میں ماننے والے ہو جائیں اور اسی جانب توجہ دلاؤں کہ حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کہ جس وقت کے صفے ابل کے علماء اور مراجعے میں سے ہیں جن کا علمی اعدبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عالم ہے کہ ان کے درس میں بھی وہ حضرات تشریف لاتے ہیں جو بیس بیس سال سے درس خارج دے رہے ہیں وہ ماہ رمضان کی نشست میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں بلا تکلف یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک کتے سے کم سمجھتا ہوں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کیونکہ کتہ مشکلات اٹھاتا ہے بھوکا رہتا ہے لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا پتھر کھاتا ہے لیکن اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا مجھے نہیں معلوم کہ میں امام زمان علیہ السلام کے لئے مشکلات اٹھا سکتا ہوں یا پتھر کھا سکتا ہوں اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ رہوں گا یا نہیں رہوں گا دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ اس پندرہ شابان کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی سقیر سی ذات کو امام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں اور جب تک زندہ ہیں ان کے متی و فرما بردار رہیں اور اگر اس دنیا میں مر جائیں ظہور سے پہلے تو خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائیں کہ ان کی بارگاہ اقدس میں اپنی جان کو دے سکیں اور میں خود جو امام کی بارگاہ میں ایک توصل کرتا ہوں اور وہ اس صورت میں کرتا ہوں کہ یا مولا میں بہت ہی حقیر ہوں پست ہوں جیسا کہ ایک آپ کا شیعہ اور چاہنے والا ہونا چاہیے وہ میں ویسا نہیں ہوں لیکن صرف ایک چیز کہ وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور وہ چیز یہ کہ نہ عمل ہے میرے پاس اور نہ کوئی اور کرامت ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے اور آپ کے اجداز سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں دنیا میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں لیکن اگر کوئی کتنا بھی مال کیوں نہ دے دے کہ آپ کے اجداز سے دور ہو جاؤں یا یہ کہ آپ کے اجداز کے دشمنوں سے محبت کرنے لگوں تو صرف یہی وہ عمل ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ باقی گناہ کر سکتا ہوں پس اسی محبت کے صدقے میں کہ جو آپ کے اجداز اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سے ہے اور اسی نفرت کے صدقے میں کہ جو آپ کے اجداد کے دشمنوں سے اور خصوصاً آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے دشمنوں اور قاتلوں سے ہے کہ اس محبت اور اس نفرت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائیں وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحتم